نقشہ کوسٹر میں سپا کے خرمی فریم پراک لگا دے کیوں ان کے دیکھوں بھی جا رہا دے گا اسی طرح سے تازیہ بنا جاتی ہے تازیہ میں بھی آپ لوگ الگ لگ چیز ہیں وہ قربت بنانے لگے قبر بنانے لگے وہ سمنا جائے گا روزہ بنائیے ایجنگا دو چیزیں ہیں وہ بنائے آپ کے تاکہ تیار تازہ ہوں اب آپ لگے اس کے پانی ہمارکتے ہیں تغرب بنانے لگے اس کے سامنے خربوں کے دوا کرنے لگے ہار پھول مالا چڑھانے لگے چھونے چامنے لگے یہ سب چھونے اسلام میں وہ آپ کا ایڈیشن کیا ہوا ہے اسلام میں نہیں ہے یہ سب آپ لوگوں نے اپنے ساتھ جو روز تاشا فانا جمعہ کا ہار پھول مالا پانی ہوا نا سوارب یہ سب آپ لوگوں کا ایڈیشن کیا ہوا اسلام سے اس کا کوئی چاہتے ہیں کیا کنسپ تھا مجھے بتائیں کیسے آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں کوئی بھی نقشہ یاد کو تازہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ہمارے یاد تازہ ہو جائے آپ نے تو اسی حکومت مان لیا اسی کو ایمام والی مقام مان لیا وہیں فاتحہ دینے لگے تو چاہتے ہیں وہ ہے صحیح فاتحہ دینے کے لیے ہمیں کسی کوسٹر اور کلنڈر اور نقشے کی ضرورت نہیں ہے فاتحہ تو ہمیں اٹھایا رب کی بارگاہ اے اللہ تو اسے قبول کر لے اور اس کا ثواب فنا 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 تو پہنچا دے یہ ہے فاتحہ دینے کا طریقہ تو اس کے لئے تو کسی نقشے بھی ضرورت نہیں ہر گھر میں فاتحہ دیں تو کسی بھی یہ کہ فاتحہ دیں اب اس پیش نہیں رکھا ہوگا ہے لوگ جا کے لئے مرتی جلا رہے ہوا ہمیں مرتی جلا رہے ہوا ہمیں مرتی جلا رہے ہوا ہمیں بیٹھ کے فاتحہ کر رہے ہیں چلی وہ بھی کسی حد تک آپ نکال لوگے چلے ایک مقام ہم نے بنایا ہے سب لوگ آپ کے فاتحہ ہی نہیں کریں یہیں خوشکو کریں یاد منایا ہے چلو ماتت ہو ہو جائے گا لیکن جھوڑ کاشا ہو جائے گا چومنا شروع کر دیں اس کو یہ کہیں امام علی مقام کہہ لے وہ جنور سے بات ہے چوم اٹھیں کسی منایا ہے تو یاد کو تعدہ کرنے کی تو جب یاد کو تعدہ کرنے کیلئے کوئی نقشہ منایا جاتا تو ہاتھ اکی اسلام اجارت دیتا ہے لیکن ان اس نقشے کو وہی سمجھ دیو حقیقت سمجھ دیو اس کی اجارت اسلام دیتا ہے سیدھا سیدھا کنس ہے ہاں جھنڈے اٹھانا جھنڈے لے کرنا اس کے بعد منت بہت خانی کرنا سمیر پیش کرنا روزے رکھنا اپنے جو تمہارے نوکہ ہیں تمہارے ماتحج ہیں ان کو انعام اقرام دینا حکومت وقت سے جا کر ملنا کسی جمعہ کی یادت کرنا روزے رکھنا یہ سب محرم کے معمولات میں ہیں جو کرتے نہیں لوگ سواب کو دھوڑ پیٹ پیٹ کے دور بھگاتے ہیں عذاب کو سی پیٹ پیٹ کے دور بھگاتے ہیں یہ جو آپ یوں مارکتے ہونا ایسے سے کرتے ہونا ایسے میں کرتے ہونا عذاب آؤ عذاب آؤ یوں کرتے ہیں سواب جاؤ عذاب آؤ سواب جاؤ ایسے تو دھوڑ بھگاتے ہونا مطلب کیا ہوا سواب جاؤ عذاب آؤ یہ ہے پن کرنا چاہیے سختی سکھ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عمل کے لئے عزیزیوں پر جب وہاں والی مقام پر سر کو عالم کو لے کر جا رہے ہیں تینے زبور تو دھوڑ بھگاتے ہو جانتے ہو اور وہ آپ کر رہا ہو کس کی معیت نکلی ہے دھوڑ تاشا بھگاتے ہو کنٹے پر جنازہ لے کے دھوڑ تاشا بھگاتے ہو یہ آپ کیاں ہے تو بھی یاد ہو کر رہا ہو یاد ان کی شہادت سے کر رہا ہو وہ بھگاتے ہو دھوڑ تاشا کون سے کنسپٹ ہے نہ کوئی لوجیکل بات سمجھ میں آتی ہے آپ خود پلٹ کر آپ خود سوچو جائے زنجاز کو چھوڑو آپ خود سوچو کہ آپ کا یہ عمل اس سوچویشن میں سوٹ کرتا ہے کیا نہیں غم کی موقع پر آپ کی ہاں اسلام میں کنسپٹ ہے ڈھولتا شہر کھوشی کی موقع پر دعویٰ یہ ہے آپ کا کہ ہم غم منا رہے ہیں اور عمل یہ ہے کہ آپ خوشی منا رہے ہیں چھوڑا بھی چھوڑا بھی چھوڑا بھی چھوڑا بھی چھوڑا بھی اب آپ کو کیا کرنا چاہیے گئے روکنا چھوڑا روکو روک سکتے روکو ونفود اپنے آپ کو ضرور روکو ایسے پروگام میں اپنے بھدر وشہید ہوتھونے گئے چھوڑا